بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں انوار احمد آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل اللہ دین ناظرین اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ جب حضرت باوہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ کے اوپر جادو کیا گیا تو ناظرین پھر کیا ہوا ناظرین اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا اور اس چھوٹی سے ویڈیو کو لائک کر دو وہ جتنا ہو سکے زیادہ صدا شیئر کرنا آئی ناظرین جانتے ہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا اصل نام مسعود ہے جبکہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ کے لقب سے دنیا بھر میں مشہور و معروف ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا سلسلہ نصب عمر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق آزم رد اللہ تعالیٰ انہوں تک پوچھتا ہے سبحان اللہ دوستو حضرت سیدنا بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ پر جادو حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلوے رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جادوگر نے حضرت سیدنا بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ پر جادو کر دیا جس کی وجہ سے آپ رحمت اللہ تعالیٰ سکت بیمار ہو گئے نہ بھوگ لگتی نہ پیاس اور طبیعت پر سکت بوجھ محسوس ہوتا سلطان مشایق حضرت سید محمود نظام الدین اولیاء اور حضرت مولانا بدر الدین اسحاق رحمت اللہ تعالیٰ الحیمہ جادو کا پتہ لگانے میں مصروف ہو گئے آخرکار ایک قبر سے آٹے کا پتلہ نکلا جس میں بہت سے سوئیاں چوبی ہوئی تھی دونوں بزرگوں نے وہ آٹے کا پتلہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں لائے جو جو سوئیاں نکالی گئی ویسے ہی آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی طبیعت ٹھیک ہوتی رہی یہاں تک کہ آخری سوئی نکلتے ہی آپ رحمت اللہ تعالیٰ تندرست ہو گئے سبحان اللہ پاک پتن کے حاکم نے اس جادوگر کو گرفتار کر کے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں روانہ کر دیا آپ خود ہی اس کے لئے سزا تزویز فرما دیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے صحت کی نعمت عطا فرمائی ہیں لہٰذا میں جادوگر کو معاف کرتا ہوں جادوگر آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے حسن اخلاق سے اس قدر متاثر ہوا کہ فوراں قدموں میں گر پڑا اور توبہ طائب ہو کر آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے مریدوں میں شامل ہو گیا دوستو آپ نے دیکھا کہ ایک جادوگر نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے اوپر یعنی بابا فرید گنشکر رحمت اللہ تعالیٰ کے اوپر جادو کیا اور پھر اس جادوگر کو وہاں کے حاکم نے پکڑ لیا اور بابا فرید کے سامنے پیش کرا اور بابا فرید گنشکر رحمت اللہ تعالیٰ نے اس جادوگر کو معاف کر دیا تو اس جادوگر نے اسلام قبول کر لیا اور آپ کے مریدوں میں شامل ہو گیا دوستو یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی شان دوستو اللہ والوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہے اور نہ کسی چیز کا ڈر دوستو جادو ہو یا ٹونا ہو یا چاہے کچھ بھی ہو اللہ والوں کو کسی بھی چیز کا ڈر نہیں ہوتا سوہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دوستو اللہ والے صرف اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول سے ڈرتے ہیں باقی اور کسی چیز سے نہیں ڈرتے ہیں حضرت سید خواجہ محمد نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت بابا فرید گنشکر رحمت اللہ تعالیٰ کو انگور بہت پسند تھے ایک بار نفس نے مطالبہ کیا کہ آج انگور ضرور کھانے ہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے گور فکر کرنے کے بعد قسم کھائی کہ آئندہ کبھی انگور نہیں کھوں گا اور نفس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے نفس اب تیری عارض کبھی پوری نہیں کروں گا حضرت مولانا بدر الدین اسحاق رحمت اللہ تعالیٰ جو دن رات بابا فرید گنشکر رحمت اللہ تعالیٰ کی صحبت میں رہتے تھے قسم کھا کر فرماتے ہیں خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے باقی ساری عمر کبھی انگور نہیں کھائے تاکہ نفس غالب نہ آئے دوستو یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی شام بابا فرید گنشکر نے اس جادوگر کو معاف کر دیا اور وہ اسلام لے آیا دوستو اگر بابا فرید اس جادوگر کو معاف نہیں کرتے تو پھر شاید وہ اسلام نہیں لہا پاتا پر یہ اللہ والوں کی شان ہے معاف کرنے کی چاہے کوئی انسان کتنا ہی ظلم ان کو بڑھا دے پھر بھی اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اس شخص کو معاف کر دیتے ہیں دوستو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بھی لائکن سرور دباتیں